بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یقین کامل ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے خوش کے لئے آسان فرمائے اور پریشنی دور فرمائے دوستو ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لئے کوئی ایسا ویلاغ تیار کریں جس سے آپ محضوظ ہوں اور آپ کی تفریح طبع کا باعث بنیں اس مقصد کے لئے ہمیں بھلے کتنی ہی مہمت کرنا پڑے اور کتنی ہی سفر کرنا پڑے ہم نے کبھی اجتناب نہیں کیا اور آپ لوگوں کی شفقتیں جو ہیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی مزید تفریح سے بھارپور ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اج کا جو بھی لاغ ہے ہمارے پنجاب کا ایک انتہائی اہم مقام زیلا ویہاڑی اور خانوال کے سنگم پہ واقعی ایک ایسا سیم نالا جسے عرف عام میں اور پنجاب کے اندر بھڑ کہتے ہیں جو ہندوستان کے علاقوں میں سے گزر کر یہاں ہمارے پنجاب میں داخل ہوتی ہے اور بہت سیزلا میں سے بل کھاتی گزرتی ہے یہ ایک سیم نالا ہے مقامی زبان میں سے بھڑ بھی کہتے ہیں نئے بھی کہتے ہیں اور عام طور پر اسے سکھ بیاس بھی کہا جاتا ہے یہ بارش کے پانی اور سلابی ریلوں وغیرہ کی اتباہی ہے اور شدت ہے اس کو کم کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا یہ زمین کی سطح سے انتہائی نیچے ہے یہ ایک عجوبہ روزگار تھا لیکن گردش دورا نے اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس کی جو پہچان تھی اس پہ گرد جماع دی ابھی یہ موجود تو ہے لیکن اپنی اس اصل شکل میں نہیں لیکن اس کے باوجود آپ اسے دیکھیں گے تو انشاءاللہ بھاز اٹھائیں گے یہ اوپر ایس ایم بی لنک کنال کے اوپر جا کے آپ کو منظر دکھاتے ہیں جس سیم نالے کا ذکر کیا ہم نے وہ اس نہر دیو حیکل نہر کے نیچے سے گزارا گیا ہے کیونکہ وہ زمین کی سطح سے انتہائی نیچے تعمیر کیا گیا اس لیے یہ ایس ایم بی لنک کنال چونکہ انچائی پہ ہے اس لیے اسے اس کے نیچے سے گزار دیا گیا اور اس کے اندر جو درے تعمیر کیے گئے ان کی تعداد چھے ہے ابھی نیچے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے وہ سکھ پیاس لیکن چونکہ پیچھے بورے والا کے قریب سے اس کا روح مور دیا گیا اور اسے دریائے سپلچ کی طرف مور دیا گیا اس لیے یہاں پانی کی کمی ہے بلکہ پانی یہاں اس علاقے میں تو بلکل ہی اس کے اندر سے خوشک ہو چکا ہے ریت اڑتی ہے کبھی یہاں پہ بہت زیادہ اس کی گہرائی تھی پانی موجود تھا لوگ مچھلیوں کا شکار کے لیے آتے تھے اور اس کے علاوہ یہاں پہ مرغابی کا اور مگ وغیرہ کا شکار ہوتا تھا زخیرہ بھی کافی زیادہ تھا درختوں کا لیکن ہونا وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یہ نیچے جا کے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے وہ درے جو اس کے نیچے سے گزرتے ہیں یہ ساتھ میں کوارٹر بنے ہوئے تھے جہاں پہ گیج ریڈرز وغیرہ کے رہائش کے انتظامات تھے لیکن اب ویران پڑے ہیں گردشے روزگار نے ان کی ویرانی میں اضافہ کیا اندر جھاڑیاں ہوگی ہیں اور بھیڑوں کے چھتے موجود ہیں یہ اوپر سے ایک بھی کروا رہے ہیں آپ کو یہ ہے جی وہ خاص مقام جس کی سیار کے لیے اخصوصی طور پہ آج ہم آپ کو یہاں لائے ہیں یہ میرے بھانجے بلال ساور جنہوں نے اس ویڈیو کی تکمیل میں میرا بہت ساتھ دیا اور تمام مرحلے میں میرے ہمرکاب رہے اس سیم نالا کی بھی کیام سے لے کر آج تک شاید بھل صفائی نہیں ہوئی اسی وجہ سے یہاں پر ریت جمع ہے یہ دیکھئے چند سال پہلے یہ درے جو تھے ان کی وسط اتنی تھی کہ آدمی اندر سے جو تھے گزر جاتے تھے کھڑے ہوگا چونکہ قریب میں کوئی پول موجود نہیں اس لیے گزرگاہ کے طور پر لوگ ان ہی دروں کو استعمال کرتے تھے لیکن آج ان کے اندر سے گزرنا ممکن نہیں یہ دوسری سائیڈ سے روشنی نظر آ رہی ہے آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کو دوسری یعنی زیری سائیڈ پر بھی لے کے چلیں گے اور وہاں کا بھی نظارہ کروائیں گے یہ چھے درے ہیں جو انتہائی وسیع تھے کھولیت تھے اور اونچے تھے یہ ہے جی وہ سکھ بیاس یا سیم نالا یا نئے یا جس کو مقامی زبان میں گوڑ کہتے ہیں لیکن آج پوری طرح ریت سے اس کا جو ریت ہے پوری طرح تقریباً بھار چکا ہے اور اس کی گہرائی نہ ہونے کے برابر ہے لوگوں نے اس کے اندر فصلیں کاشت کی ہوئی ہیں جن کا انحسار بعد و بارہوں پہ ہے اور یہ قدرتی جڑی بوٹیاں بھی اندر ہوگی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمہیں کی بیلیں تمہیں خاص جڑی بوٹی ہے جو حکمہ پہلے زمانے میں دوائیوں میں استعمال کرتے تھے اور اس کا مربع بغیرہ بھی بنایا جاتا ہے جو بہت لذیز اور شفا شفا باک شکتا ہے درختوں کے درمیان ایک اور کوارٹر جو خستہ حالی کا شکار ہے کیونکہ اب ان کی ضرورت نہیں اس لیے ان کے کوئی توجہ نے دی گئی اور بہت بری حالت میں آئیے چلتے ہیں جو واپس اوپر اور پھر وہاں سے آگے جو دو تین کلومیٹر پہ ایک پول موجود ہے اس کے ذریعے صدرائی میال سے لیں کنال کے دوسری طرف جو اس سوکھ بیاس کا زیر ہی حصہ ہے اس کی آپ کو سیار کرواتے ہیں موسیقی 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 یہ سائیڈ پہ کسی کنسٹرکشن کمپنی کی مشینری وغیرہ ہے کیونکہ یہاں زمینی ریت جو کہ بلنگ کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے کافی مقدار میں موجود ہے اس لیے یہ ریت نکالنے اور بڑے شہروں میں سپلائی کا کام کرتے ہیں یہ سڑک جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ خانے وال اور ویہاڑی کا چکو روڈ کو لنک کرتی ہے جس سے اس علاقے کا سفر کافی مخصر ہو گیا یہ آگئے ہمیں دوسری طرف اب مذکورہ اسے کی طرف جا رہے ہیں یہ پار وہ حصہ جہاں سے ہم گزر کے آئے ہیں جو آپ کو دکھایا اس کا پوری طرح آپ کو گیا کروا دیتے ہیں جب یہ بڑی نہر خوشک ہوتی ہے تو اس کا باز کا پانی جو ہے اگر بلکل خوش کرنا ہو تو اس کے گیٹ کھول دی جاتے ہیں اور پانی جو ہے نیچے سکھ بیاس میں چڑا جاتا ہے یہی ایک طریقہ رہ گیا اب اس سیم نادے کی پیاس بجھانے کا ورنہ پیچھے سے اس کے لیے جو پانی چھوڑا جاتا تھا وہ اب یہاں تک نہیں پہنچتا اور یہ تقریباً سارا سال خوشک رہتی ہے یہ اس کا زیری حصہ یہ بھی اسی طرح یہاں بھی ریت اٹھتی ہوئی خودر و پودے جھاڑیاں وغیرہ اور جڑی گوٹیاں ہوگی ہوئیں یہ اس کے زیری سائیڈ کے در رہے ہم اتنوں منظر بردیا ہے صرفی اللہ حرم ہوگا یہ تم میں تم میں آہان کا وڑا جڑا ہے یہ مجھا مجھا دنہ لے ہوندے با ربا ہوتے ہونے میت ہے دعائیں ہیں کی بہت کچھ بنا ہوتے ہیں ہانی ہانی چاہی دیتا لائلنے کوئی مسلم موسیقی موسیقی یہ آکھ کا پہتہ اور اس کے پھول ہوگیرہ یہ بھی کبھی بیماریوں میں مفید موسیقی یہ اس نالے کا زہری حصہ بلائی حصہ سے کبھی گہرہ ہوتا تھا کوڑا زیار ہوندہ ہے یہ یہاں جو پانی تھا اس کی کافی گہرائی تھی یہاں پہ مچھی پکڑنے کا مرغابی اور مگ کے اشکار کا تجربہ اور سعادت ہمیں بھی حاصل ہے یہاں زیری سائیڈ پہ کچھ تھوڑا سا کہیں کہیں دروں کے اندر پانی موجود ہے یہ کارگیجن ریز یہ ایک تفریحی مقام کی طور پر بھی استعمال ہوتا تھا یہاں ادم توجہی نے اسے ریک کا ایک سہرہ میں ہی تبدیل کر دیا ہے اگر آپ بھی حکومتہ وقت توجہ دے اور اس کی مینٹینس کی طرف خصوصی کوشش کریں تو اس کی خوبصورتی بہار کر کے اس تفریح گاہ کو اب بھی پر رونک بنایا جا سکتا ہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکتی ہے ہلو ہلو ان دروں کے وسیعوں اور ریز ہونے کی وجہ سے یہاں آواز کی بازگشت جو ہے کافی زیادہ ہے اب بھی لوگ یہاں پہ سارو تفریح کے لئے اور پرسکون نظارے کے لئے آتے رہتے ہیں دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسندہ ہی ہوگی شام کے سائے جو ہیں گہرے اپتے جا رہے ہیں اور پرندوں کی طرح اب ہمیں بھی ایک گھار کی راہ لینے چاہیے ویڈیو کو آپ نے پھل بات کیا ابھی جتنی بات کیا اس کو بات کیجئے گا انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برہ کرم اس طرح کی تفریحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک بھی کر دیا کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو محصول ہو یہ تھوڑا سا اسیمبل یک کنال کا نظارہ بھی آپ کو کروا دیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ کھلے محول میں بہت ہی سکون اور راحت محسوس کرتا ہے اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح کے وسیع علاقات کی سیار کروائیں یہ ہمارا واپسی کا سفر سورج انتہائی مغرب میں ضرور ہوتا ہوا انتہائی خوبصورت منظر افق کے پار سورج کی یلو اور ریڈ کرنے انتہائی خوبصورت نظارہ دیتی ہوئی موسیقی ویڈیو کو فل واش کرنے کا اور لائک کرنے کا بہت شکریہ اس طرح کی کسی نئی تفریحی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے تمام خاندام کو صدا خوش رکھے اور کامیاب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی